ہالیوڈ سلو سکرین پریزینٹنگ لیو اس کہانے کی شروعات میں بھیہڑ میں دو آدمیوں کو دکھائے جاتا ہے جو وہاں پر لیزرڈ یعنی کی چھپکلیوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں وہاں پر ایک ڈینجر زون دکھتا ہے یعنی کہ یہاں پر انسانوں کا آنا منع ہے یہ دونوں کی دونوں تیہ کرتے ہیں کہ یہ یہاں سے نکل جائیں گے اب ان میں سے ایک ساتھ ہی اپنا جال نکال لکھ لے جاتا ہے تب ہی اسے عجیب سی آواز آتی ہے اور جب وہ آواز کی طرف بڑھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑا اور گہرا گڑھا ہے تب ہی اس کے اندر سے اس کا ساتھی نکلتا ہے اور اس سے پہلے کہ یہ کچھ سمجھ پاتا اسے کوئی واپس گڑھے میں کھینچ لیتا ہے یہ دیکھ کر یہ ٹر جاتا ہے یہ اپنی بائک کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی قسمت اچھی نہیں ہوتی اس کی بائک سٹارٹ نہیں ہو رہی ہوتی اور تب ہی گڑھے کے اندر سے ایک بہت بڑا ہاتھ آتا ہے اور اس آدمی کو پکڑ کر واپس گڑھے کے اندر کھینچ لیتا ہے وہیں دوسری طرف شہر کے کلب میں ہمیں کم اور اس کی سسٹر کو دکھایا جاتا ہے جو دونوں کی دونوں سنگرز ہیں یہاں پر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں پرفارمنس کے بعد کم اپنے سسٹر کو کہتا ہے کہ ہمارا جو سینئر ہے جو ہمیں کام دیتا ہے وہ ہم سے بہت زیادہ کمیشن لیتا ہے چیلے میں نے اس کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیا تب ہی ہاں پر پولیس آتی ہے جو اس پوری جگہ پر چھاپا مار دی ہے دراصل وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے الیگل نشا کیا ہے اور جب وہ کم کو چیک کرتے ہیں تو انہیں پتا چل جاتا ہے کہ اس نے الیگل نشا کیا ہوا ہے حالانکہ کم بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا پر تب اسے اپنے سینئر پر شک ہوتا ہے کہ اس نے ان کے ڈرنک میں کچھ ملا دیا تھا اس کے بعد کم کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے اور جلدی اسے بیل پر رہا کر دیا جاتا ہے اب کم کو اس کی مام کا کال آتا ہے جو اسے بتاتی ہے کہ اس کے نانا اس دنیا میں نہیں رہے اسی لئے کم اپنی سسٹر کے ساتھ اپنے گاؤں جاتا ہے جہاں پر کم کی بچپن کی دوست اس کا نام فن ہے وہ بھی آتی ہے فن کم سے ناراض ہے کیونکہ دس سال پہلے وہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلا گیا تھا اس کے بعد وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا فن ایک بہت ہی فیمس یوٹیوبر ہے اس کے بہت سارے فالوورز ہیں اور جب کم اس کے ویڈیوز دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے آٹھ ملین یعنی کی اسی لاکھ فالوورز سبسکرائبرز ہو چکے ہیں اس خوشی میں اس نے اپنے سبسکرائبرز کے لیے ایک کمپوٹیشن رکھا ہے ان کے گاؤں کے آس پاس بہت بڑا بھیہڑ ہوتا ہے اور جو بھی یہاں سے پانی نکالے گا وہ کمپوٹیشن جیت جائے گا جسے فن اچھے خاصے پیسے دے گی کیم جب یہ بات اپنی بہن کو بتاتا ہے تو اس کی بہن کہتی ہے کہ ہمیں بھی اس کمپوٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے دراصل کیم کے نانا نے بچپن میں اسے زمین سے یعنی کی بھیہڑ سے پانی کیسے نکالا جاتا ہے یہ سب سکھایا ہوتا ہے جیلیو سے یقین ہوتا ہے کہ وہ اس بیہڑ سے پانی نکال لے گا وہ بچپن کے اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور اسے بھی اپنے ٹیم میں شامل کر لیتا ہے پر جب یہ اس جگہ جاتے ہیں جہاں پر پانی نکالنا تھا تو وہاں پر اور بھی بہت سارے لوگ آئے ہوتے ہیں جو سب کے سب پانی نکال کر اس کمپوٹیشن کو جیتنا چاہتے ہیں فرنس سب کو ایک ایک نقشہ اور ایک ایک فلیر گن دیتے وہ بتاتی ہے کہ اس نقشے میں جہاں پر ماکن کی گئی ہے اسی کے اندر آپ کو پانی نکالنا ہے اور جو سب سے پہلے پانی نکالے گا وہ فلیر گن چلائے گا جس سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ اس کمپوٹیشن کو کس نے جیتا ہے یہاں پر ایک اور آدمی اپنی ٹیم کے ساتھ آتا ہے جس کا کامی پانی نکالنے کا ہے لیکن یہ بہت زیادہ ایروگنٹ ہوتا ہے اور یہ بھی اس کمپوٹیشن میں حصہ لیتا ہے اب اس کمپوٹیشن میں حصہ لینے والے دو لڑکوں کو دکھایا جاتا ہے جو اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اس کہانے کی شروعات میں اس بڑی کریچر نے دو لوگوں کو گڑھے کے اندر کھینچ لیا تھا یہاں پر ان دونوں کو ان کی بائک ملتی ہے یہ اس کی بائک سے آگے بڑھنے لگتے لیکن تب ہی وہ کریچر بائک کی وائبریشن کو فیل کر کے ان کا پیچھا کرنا شروع کرتا ہے حالکہ یہ اسے چکمہ دے کر نکل جاتے لیکن وہ کریچر ان سے بھی زیادہ چالاک ہوتا ہے وہ ان کے آگے ایک بہت گہرا گڑھا کر دیتا ہے جس میں بائک کے ساتھ گر جاتے ہیں وہیں کم کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی بہن اور اپنے دوست کے ساتھ ایک صحیح جگہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جہاں پر وہ نیچے ڈریل کر کے یعنی کی بورنگ کر کے پانی کو باہر نکال سکیں تب ہی دیکھتے ہیں کہ زمین میں ایک جگہ بہت سارے پلیٹس ہیں جو سب کی سب الٹی ہیں جب ہی پلیٹس کو دھیان سے دیکھتے ہیں تو اس پر ایک منتر لکھا ہوتا ہے ام کی بہن اس سے اس پلیٹس کے بارے میں پوستی وہ بتاتا ہے کہ یہاں پر رہنے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر زمین کے نیچے پانی ہوگا تو پانی پلیٹ میں بھر جائے گا جس سے یہ اپنی پوزیشن سے دوسری پوزیشن میں یعنی کی یہاں سے تھوڑا سا شفٹ ہو جائیں گی اور لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہاں پر پانی ہے تب یہاں پر دو لوگ آتے ہیں جو خود بھی پانی ڈھون رہے ہیں یعنی کی وہ بھی اسی کامپوٹیشن کا حصہ ہے وہ کیم اور اس کے ساتھیوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ایک بہت بھی خطرناک کریچر ہے اور اسی لئے ان پلیٹس کو یہاں پر رکھا گیا ہے کہ ان پلیٹس پر لکھے ہوئے منتروں کی شکتی سے وہ کریچر و مانسٹر یہاں پر نہ آئے لیکن کیم ان کی باتوں پر وشواس نہیں کرتا اور اس کے بعد وہ گاڑی سے اپنے نانا کا ایک نقشہ نکالتا ہے اور اسے فن کے نقشے سے میچ کرتا وہ دیکھتا ہے کہ اس کے نانا کے نقشے میں پہاڑ کے پاس ایک نشان لگا ہوا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے نانا نے کسی وجہ سے اس نقشے پر نشان لگایا ہے انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ پہاڑ کے پاس انہیں پانی ملے گا اور اب رات ہو چکی ہے اسی لئے سب کے سب واپس چلے جاتے ہیں لیکن انہیں میں سے تین لوگ ہوتے ہیں جو تیہ کرتے ہیں کہ وہ رات اسی بھی ہڑ میں بتائیں گے رات کو جب وہ آگ جلا کے بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی ان کا ایک ساتھی یہاں سے اٹھ کر دور جاتا ہے اور تب ہی وہ کریچر اس پر حملہ کرتا ہے جس سے اس کی ملتی ہو جاتی ہے ان دونوں کے با سمجھ میں آ جاتی ہے یہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں پر اب وہ کریچر ان کے سامنے آ جاتا ہے جو کی ایک بہت بڑی لیزرڈ ہے جس کا سائز بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور وہ ان دونوں کو بھی مار دیتی ہے اگلی صبح فن کو پتا چل جاتا ہے کہ رات کو وہ تین لوگ جو بیہر میں رکے تھے وہ گائب ہو چکے ہیں فن اس پاس سے ڈر جاتی ہے اور وہ اس کامپٹیشن کو کینسل کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے لیکن اس کا جو مینجر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ گھر واپس چلے گئے ہوں اور ویسے بھی اگر ہم اس طرح سے کامپٹیشن کینسل کریں گے تو یہ بہت گلت بات ہوگی کیونکہ سب بہت دور سے آئے ہیں حالکہ فن اس کامپٹیشن کو کنٹینیو کرنا نہیں چاہتی لیکن مینجر کے کہنے پر وہ مان جاتی ہے وہاں کیم اس کی سسٹر کو اور اس کے دوست کو دکھایا جاتا ہے جو نقشے کے حساب سے اس چٹان اس بہار کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اس کے نانا نے نقشے پر نشان لگایا تھا یہاں پر انہیں گفہ دکھتی ہے اور جب یہ تینوں گفہ کے اندر جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ گفہ کی ایک دیوار گیلی ہے انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ دیوار کے اس طرف پانی ہے اور اب یہ دیوار توڑ کر اس طرف سے پانی نکال کر اس کامپٹیشن کو جیتنا چاہتے ہیں پر سست تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اسی کریچر کا گھر ہے یہ اس کی گفہ ہے اور تب ہی وہاں پر آ جاتا ہے جو کم کے دوست کو موہ میں اٹھا لیتا ہے یہ دیکھ کر کم اور اس کی بہن یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں کہ وہاں گفہ میں ایک بہت بڑا کریچر ہے لیکن ان کی باتوں پر کوئی وشواس نہیں کرتا اور تب ہی وہ کریچر یہاں پر بھی آ جاتا ہے جو ان کے اوپر حملہ کرتا ہے اور ان میں سے ایک آدمی کو کھینچ کر زمین کے نیچے لے جاتا ہے یہ دیکھ کر سب کے ہوش فاکتہ ہو جاتے ہیں ان سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کم جو کہہ رہا تھا وہ بلکل سچ ہے سب اپنی چان بچانا چاہتے ہیں کم کی بہن اس آدمی کے ساتھ جس کا پہلے سے ڈرلنگ کا کام تھا جو کامپٹیشن کو جیتنے کے لیے آیا تھا ایک گاڑی میں فرز جاتی ہے وہی کم اور فین کو دکھایا جاتا ہے جن کے پیچھے وہ وشاہ لیزرڈ ہے دونوں کے دونوں اپنی چان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور بھاگتے بھاگتے یہ دونوں کے دونوں ایک گڑھے میں گر جاتے ہیں کم کی بہن یہ دیکھ لیتی ہے اور اس سے پہلے کی وہ کریچر گڑھے میں جا کر کم کو اور فین کو مارتا اس کی بہن ہون بجاتی ہے جس سے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے کریچر اب گاڑی کے پاس جاتا ہے لیکن کم کی بہن اس آدمی کے ساتھ وہاں پر چھپ جاتی ہے وہاں کو دکھائے جاتا ہے جن دونوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ دونوں کی دونوں اس کریچر کی گفہ میں ہیں اس کریچر نے انڈے دے دیئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلدی اس کریچر کی طرح اور بھی کئی ساری کریچر پیدا ہو جائیں گے یہاں پر کم کو اپنا ادوست بھی ملتا ہے جسے گفا کے اندر کریچر نے اپنے موہ میں پخڑ لیا تھا دراصل اب بھی وہ زندہ ہوتا ہے لیکن اس کریچر نے اسے ایک بہت ہی مجبوث شیل کے اندر قید کر رکھا ہوتا ہے حالانکہ یہ اسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ اس شیل کو توڑ نہیں پاتے یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اور بھی انسان ہیں جن سب کو اس کریچر نے اسی طرح کے شیل کے اندر قید کیا ہوتا ہے تاکہ جب اس کے بچے انڈے سے باہر آئے تو یہ سب ان کا کھانا بنیں وہی ہمیں کم کی بہن کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنی ٹرک سے گاڑی سے باہر آتی ہے اسے لگتا ہے کہ وہ کریچر چلا گیا اب بھی وہ ٹرک کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے کم کی بہن دبے پیرو گاڑی تک پہنچ جاتی وہ گاڑی کے اندر جاتی ہے پر جب اس کے ساتھ والا آدمی گاڑی سے باہر نکلتا ہے وہ آواز ہونے کی وجہ سے وہ کریچر چاک جاتا اور اسے پکڑ کر اپنی گفہ میں لے جاتا ہے جس کے بعد وہ اپنے موہ سے ایک لیکوڈ نکالتا ہے اور اسے بھی اسی طرح کے شیل کے اندر قید کر لیتا ہے وہی کم اور فن کو دکھایا جاتا ہے جو دونوں کی دونوں ایک بار پھر سے اس دیوار تک پہنچ جاتے ہیں جو گھیلی ہوتی ہے جس دیوار کے بارے میں کم کو لگ رہا تھا کہ اس کے دوسری طرف پانی ہے ان کہتے ہیں کہ شاید اس کریچر کو پانی پسند نہیں ہے اسی لئے اس نے شیل کی یہ دیوار بنائی ہے تاکہ پانی اس سے دور رہے ابھی دونوں کے دونوں گفہ سے باہر نکل جاتے ہیں جہاں کچھ دوری پر یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ وہاں پر ڈرل کر رہے ہیں تاکہ پانی نکال کر یہ کمپیٹیشن کو جیس سکیں دراصل ان میں سے کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے لیکن اب وہ کریچر بھی ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا وہ ان میں سے کئی لوگوں کو مار دیتا ہے دراصل یہ کریچر ہوا میں اڑ بھی سکتا ہے ساتھیوں فین کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے یہ دیکھ کر کم فلیرگن چلا دیتا ہے اور اب فلیرگن کو دیکھ کر یہاں پر وہ لوگ آ جاتے ہیں ان لوگوں نے کم کو سب سے پہلے کریچر کے بارے میں بتایا تھا اور اس نے ان پر وشواس نہیں کیا تھا کم کی بہن بھی یہاں پر آ جاتی ہے اور اب جتنے بھی لوگ بچے ہوتے ہیں یہ سب کے سب ایک پین بناتے ہیں یہ وہاں پر بہت تیز میوزک چلاتے ہیں جس سے وہ کریچر پوری طرح سے پریشان ہو جاتا ہے اور اپنی گفہ سے باہر آتا ہے اور یہ ان کا پلین ہوتا ہے سب کے سب اس پر حملہ کر دیتے ہیں جس سے کریچر یہاں سے بھاگ جاتا ہے اب اس سب کے سب اندر گفاؤں میں جاتے ہیں جہاں پر اس کریچر نے بہت سارے لوگوں کو قید کیا ہوا ہے یہ شیلز کو توڑ کر انہیں آزاد کر دیتے ہیں اور ایک آدمی یہاں سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے فن اسے بچانے کے لئے اسے واپس لانے کے لئے اس کے پیچھے جاتی ہے وہی کیم اپنے سب ہی ساتھیوں کے ساتھ بھار آ جاتا ہے اب وہ آدمی جو یہاں پر ڈرل کا کام پہلے سے کرتا تھا جو اس کمپوٹیشن کو جیتنے کے لئے آئے تھا وہ اپنے ساتھ یہاں پر بوم بھی لیا ہوتا ہے اور اس بوم کو اس گلی دیوار پر لگا دیا جاتا ہے جس دیوار کے پیچھے ان کا ماننا ہے کہ پانی ہے جس سے کریچر ڈرتا ہے لیکن یہ بوم کو بلاس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آدمی جس کا یہ بوم ہے جو کریچر سے ڈر کر گفاؤں کے اندر بھاگ گیا اور فن اسے ڈھونڈنے کے لئے گئی تھی وہ دونوں کے دونوں اب بھی گفاؤں کے اندر ہیں کیم اس آدمی کو اور فن کو ڈھونڈنے کے لئے گفاؤں کے اندر جاتا ہے وہی فن کو دکھایا جاتا ہے جسے گفاؤں کے اندر وہ آدمی مل جاتا ہے اور جب وہ اسے لے کر بھار آ رہی ہوتی ہے تو ان دونوں کے سامنے وہ کریچر آ جاتا ہے وہ آدمی فن کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور اب کریچر فن کے اوپر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے لیکن تب ہی کم اوپر سے کود کر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور کریچر کو اس کے حملے سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ فن کو اپنی پونس سے پخڑ لیتا اور اس سے پہلے کہ وہ فن کو مارتا کم کے پاس جو فلیر گن ہوتی اس فلیر گن سے وہ اس پر حملہ کرتا ہے جس سے کریچر ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے اور موقع کا فائدہ اٹھا کر یہ دونوں یہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن کریچر اب بھی ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے یہ دونوں کی دونوں اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں دیوار پر انہوں نے بام کو لگا رکھا ہے اور کم کے پاس اس کا ریموٹ ہوتا ہے موقع دیکھ کر کم ریموٹ کا بٹن دبا دیتا ہے جس سے ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور ان کا ماننا صحیح تھا دیوار کے پیچھے بہت سارا پانی ہوتا ہے جس کا بھاو بہت تیز ہوتا ہے اور وہ بھاو اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ کریچر کو اپنے ساتھ بھا کر لے جاتا ہے جس بھاو کی اور پانی کی وجہ سے کریچر مارا جاتا ہے پر اس سے پہلے کی کم اور فن دونوں کی دونوں پانی میں مارے جاتے ہیں دونوں کی دونوں گفہ سے بھا رہا جاتے ہیں ہاں پر کم کی بہن اور اس کا دوست ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے اور اگلے پل زمین سے پانی فٹ کر بھا رہا نکل لے لگتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمپیٹیشن کو کم جیت کے ہے ساتھ ہی اس نے کریچر کا بھی خاتمہ کر دیا اور اس کی دوست فن جو اس سے دس سالوں سے ناراض تھی اب اس کی ناراضگی بھی دور ہو گئی ہے وہیں گڑے کے اندر سے ہمیں اس آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو پہلے سے ڈریلنگ کا کام کرتا تھا جسے بچانے کے لئے فن گئی تھی وہ گڑے سے باہر نکلتا ہے اور اس کے ہاتھ میں اس کریچر کا ایک انڈہ بھی ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ آدمی مسکرارا ہوتا ہے حالا کہ وہ کریچر مارا گیا لیکن اس آدمی کی مسکرہات سے ساب ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس انڈے سے دوبارہ سے اس کریچر کے بچے کو نکالے گا یعنی کہ کریچر کا خاتمہ نہیں ہوا اور ایک بار پھر سے وہ کریچر اس دنیا میں آئے گا اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی